سی ایم یوگی آدھتنات نے فروق کا بات کرت کمال گنج کے راملیلہ میدان میں جن سباہ کو کیا سمبودت منچ پر سی ایم یوگی کا سواگت کیا گیا ان کے ساتھ منچ پر شیطر کے ودھاک موجود رہے سی ایم یوگی نے بینا نام لیے ماریا آلم کے بیان پر پلٹ بار کیا اور انہوں نے کہا کہ زیہاد کی بات کرنے والے لوگ بھوکے مر رہے ہیں پاکستان کے پاس چلے جائیں سی ایم یوگی آدھتنات جی کیا کچھ بولے آپ بھی سنیے بھارت ماتا کی بندی 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 منچ پر پستیت لوگ پریہ سانسط اور بھارتی جنتا پارٹی کہ پھروکا بات لوگ سوا چھتر سے جڑے ہوئے ہمارے پرتیاسے سی مکیش راچبوت جی بھارتی جنتا پارٹی کے جلا کی ادھاکس روپیش گوپتا جی ہمارے سبی ماننے بیدھایا گان سی ناگیندر سنگھ راٹھاور جی میجر سنیردت دیویدی جی سوسیل ساکھے جی ستیپال سنگھ جی ڈاکٹر سورابی جی پرانسو دت دیویدی جی جلا پنچائدت دیگس مونکا یادو جی لوگ سبا کے پرواری سہجائے دھاکرے جی لوگ سبا کے سیوجک دینیس کٹیار جی جلا پرواری محسیو محس دوبے جی ڈیویندر دیو گوپتا جی نریندر سنگھ یادو جی اور بھاری سنگھیا میں نمن کرتے ہوئے آپ سبی کا میں ابنندن کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں بین اور بھائیوں دو ہجار بائیس میں بھی میں یہی پہ آیا تھا اور تب میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ ایو دھیا میں رام للا کا بھبیا مندر بھی بنے گا اور بڑے بڑے مافیا اور اپرادیوں کا رام نام ستیہ بھی ہوگا اور رام نام ستیہ ہے کہ گونج کی آواز اتنی تیبر ہے کہ اب اچھے اچھے لوگوں کو بھی جن لوگوں کو جب اوسر ملا تھا تو گریبوں کے حکوں پہ تو ٹکیتی ڈالی ہی دیبیانگ جنوں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا اور ان کو اب جہاد کی بات آنے لگ گئی ہے بین اور بھائیوں بھارت کی دھرتی رام اور کرشن کی دھرتی ہے بھارت کی دھرتی جہاد کی دھرتی نہیں ہے اور اسی لئے آت میں آپ سے آوان کرنے کے لئے آیا ہوں آپ کا آوان کرنے کے لئے آیا ہوں پوری دیش کے اندر جو اس سمیں لہر ہے میں ابھی مدی پردیش سے مہاکال کی دھرتی سے آ رہا ہوں پوری دیش کے اندر نو راجیوں میں پرچار کے لئے بھی تک گیا اور پوری دیش کے اندر آج جو لہر ہے جو سور ہے وہ دوئی پرکار کی گونج رہی ہے ایک پوری دیش کے اندر ہر جوان پر ہے کہ پھر ایک بار موڈی سرکار پھر ایک بار پھر ایک بار موڈی سرکار اور دوسرا ہے جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے بین اور بھائیوں آپ نے بدلتے ہوئے بھارت کو دیکھا ہے ایک ایسا بھارت دوہزار چودہ کے پہلے کا اور دوہزار چودہ کے بعد کا بھارت دوہزار چودہ کا پہلے کا بھارت دنیا کے اندر بشواز کھو چکا تھا اراجکتہ کا سکار تھا آتنگباد اور نقصالباد سے گرسیت تھا یوہ پلائین کرتا تھا انداتا کسان آتما ہتیا کرتا تھا بھرستا چار اس قدر تھا کہ بکاس کی کوئی بھی یوجنہ آگے نہیں پڑھ پاتی تھی گریبوں کو کوئی بھی ساسن کی یوجنہ کوئی بھی ساسن کی یوجنہ نہیں پرابت ہو پاتی تھی بین اور بھائیوں یہ جتنی بھی یہ جتنی بھی پرکار کی اراجکتہ تھی یہ وہ لوگ کرتے تھے جن لوگوں کو بھارت کے لوگ تندر پر بشواز نہیں تھا جن لوگوں کو دیش کے لوگ تندر پر بشواز تھا وہ مجبوطی کے ساتھ ایک بھارت سریشت بھارت کے اس کارکرم کے ساتھ جڑ کر کے بھارت کو مجبوط بنانے کے لئے آگے بڑھتے تھے لیکن جن کو بھارت کی اگ پرکتی اچھی نہیں لگتی تھی وہ لوگ ہر یوجنہ میں بھرستا چار ڈھونڈنے کا پریاس کرتے تھے لیکن دو آزار چودہ کے بھارت کو آپ نے دیکھا ہوگا دو آزار چودہ کے بھارت کو آپ نے اس کرسیس روپ میں دیکھا ہوگا کہ دو آزار چودہ کے بھارت کا بھارت آج نیا بھارت ہے دنیا کے اندر جس کا سممان ہے دو آزار چودہ کے اس بھارت میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے نئے بھارت میں ہمیں ایک نئے روپ میں ہم بھارت کو دیکھ رہے ہیں یہ نیا روپ ہمارے سامنے ہے جس نئے بھارت میں آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کے اندر سمان بڑھا ہے دیش کی سیمائیں سرکشت ہوئی ہیں آتنگباد اور نقصالباد کا خاتمہ ہوا ہے تو بہن اور بھائیوں اب وہ اسپیپی نہیں